بھئی یہ کہوں گا کہ انڈسٹری ایک بار پھر یتین ہو گئی وہ محض ڈریکٹر نہیں تھے وہ ایک فادر فیگر تھے پتہ سامان تھے ڈانٹ کے کام لیتے تھے اور پیار سے کام لیتے تھے ان میں ایک سینس آف یومر تھا جو کہ ان کی فلموں میں جھلگتا تھا اور خاص بات یہ ہے کہ جو ان کی فلموں کے کردار ہوتے تھے وہ ایسے کردار ہیں جو روز بر آپ کو کہیں نہ کہیں دکھائی دیتے ہیں جیسے نمک حرام میں میرا رول تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے بہت قریبی دوست مرحوم شیلندر صاحب جو بیتکار تھے ان کے رول سے انسپائر ہو کے انہوں نے میرا نمک حرام کا رول لکھا ہے اور میرا ہی نہیں کتنے رول سے ہیں جیسے ہرنالی چڑو پا دھائے کا باورچی میں تھا انالی میں میسس جیدہ کا تھا آنند میں امیتہ بچن صاحب کیریکٹر ایکٹری تھے اس میں اسرانی کا گھڑی میں تھا اشوک کمار جی کا آشیرواد میں تھا تو اتنے کیریکٹرز انہوں نے پردے پر پیش کیے ہیں جو زندگی سے بڑے قریب تھے اور جو فلمیں وہ بناتے تھے وہ زندگی سے قریب ہوتی تھیں ان کے کیریکٹر ہوتے تھے ان کی کہانیاں ہوتی تھیں ان کی ریلیشنشپس ہوتی تھیں اور کڑوی سے کڑوی بات بھی وہ اس طریقے سے کہتے تھے اس طریقے سے سمجھاتے تھے کہ اس میں کوئی کڑوات نہیں ہوتی تھی اور ہر فلم میں ان کے کوئی نہ کوئی میسیج ہوتا تھا تو ایک ڈیالوگ تھا آنند میں کہ زندگی لمبی نہیں پڑی ہونی چاہیے رشیدہ کی زندگی لمبی بھی تھی اور رشیدہ کی زندگی بڑی بھی تھی جسمانی طور پر تو آج وہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے لیکن ان کا جو کام ہے انہوں نے جو فلمیں بنائی ہیں وہ آنے والی پیڑیوں کے لیے بھی ایک ٹیکس بک کی طرح ہوں گی ان فلموں کو انسائیکلوپیڈیا میں جگہ ملے گی ان فلموں کو جب بھی فلموں کی تاریخ دیکھی جائے گی تو جو انہوں نے کام کیا ہے وہ کام تو ان کا عمر ہے اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ آنے والی پیڑیاں بھی جو ہیں ان کی فلمیں دیکھ دیکھ کر بہت سیکھیں گی لیکن اس کے ساتھ صرف ایک بات کا مجھے افسوس ہے کہ جتنے روشن چہروں کو آج یہاں آنا چاہیے تھا جن کو رشیدہ نے اپنی فلموں کے ذریعے روشن کیا جنہیں واقعی اپنی فلموں کے ذریعے کلاکار کا درجہ دی ہیں ایکٹر تو بہت ہیں کلاکار بہت کام ہوئی وہ آج کہیں دکھائی نہیں دے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ اور زیادہ امپورٹنٹ کام ہوگا ان کے لیے یہاں آنے سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ کام ہوگا ہو سکتا ہے یا ایک جو مثال دی جاتی ہے انڈسفی کے بارے میں کہ یہاں چرتی سرچ کو سلام کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رشیدہ پچھلے بارہ پندرہ سال سے زیادہ ایکٹیو نہیں تھے تو کہا جاتا ہے کہ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ وہ سکتا ہے کہ وہ دگوں کے لیے آؤٹ آف مائنڈ بھی ہو گئے ہیں بہرحال یہ دمانہ ہے اور ہمیں ان باتوں کے لیے تیار ہیں اور کیا کہا جاتا ہے سنا ہے کہ جس طرح سے وہ یومرس پرمے بناتے تھے اسے طرح وہ اصل زندگی میں بھی پھیل انہیں پرائنگ سکھلنا سے پر بہت اچھا لگتا ہے خوب چھہر چھال کرتے تھے بڑے اچھے اچھے فغرے کرتے تھے اور جو ان کا یومر کرنے کا طریقہ تھا جو ان کا مدہ کرنے کا طریقہ تھا وہ کسی کو ہیومیلیٹ نہیں کرنا تھا وہ ایمبریس کرنا تھا انہیں بڑا مدہ آتا تھا اور میں ایک بڑا دلشتف آپ کو واقعہ بتانا چاہتا ہوں نمک حرام کی شوٹنگ ہو رہی تھی ایک مجرعہ پچھرائی دونا تھا اس میں دونوں راجش کھرنا اور امیدہ پچھرائی دونا تھے اور ان کو ایک کمبائنڈ شوٹ چاہیے تھا اس زمانے میں موبائل فون نہیں ہوتے تھے تو جس فلور پر شوٹنگ ہو رہی تھی اس سے بہت دور تھا فون ایک بار راجش کھرنا صاحب فون کر کے آئے انہوں نے کہا گیا امید کو بلاؤ تو امید جی تب تک اپنا فون اٹینڈ کرنے کے لئے چلے گئے پھر دونوں کو انہوں نے بلائیا اور سمجھایا کہ جو بار بار شوٹنگ کے وقت فون کرنے جا رہے ہیں پروڈوسر کو اس کی کاؤس پڑھتی ہے ایک منٹ کے چار سو روپے تو چار سو روپے تم برباد کرتے ہو ایک منٹ فون پر بار کرتے ہیں تمہیں کام کرنا چاہیے اور اب جب تک گانا پورا نہیں ہوگا کوئی سیٹ سے باہر نہیں جائے گا انہوں نے واشمن کو بلائے اندر سے انہوں نے فلور لوک کیا اور جب تک گانا ختم نہیں ہوا بارہ گھنٹے تک نہ کوئی باہر گیا نہ کوئی اندر آیا اور آج میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی ڈیریکٹر میں ایسا کچھ کرنے کا ماتا ہوگا یہ وہی کر سکتا ہے جس سے آپ ڈرتے بھی ہیں جس سے آپ پیار بھی کرتے ہیں اور جس کی آپ تہہے دل سے ازد کرتے ہیں اس کے لئے آپ یہ سب کر سکتے ہیں تو اب وہ بندہ تو رہا ہی نہیں ہے meine problems ہی معی نی Andre жانس آپ جمع ڈیریکٹر